ایک لڑکی قصہ لکھتی ہے کہ مگھر کی صفائی میں مصروف تھی کہ اسی دوران میرے بھائی کا فون آیا کہ میں بیمی بچے سمیت تمہاری ملکات کے لیے آ رہا ہوں کہتی ہے کہ میں ببرچی خانے چلی گئی تاکہ ان کے لیے جلدی میں کچھ تیار کر سکوں اور گھر میں صرف دو تین عام ہی پڑے تھے جلدی میں میں نے دو گلاس جوس تیار کر لیے جب وہ آئے تو بھائی کے ساتھ ان کی ساس بھی تھی جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی تو میں نے دو گلاس ماں اور بیٹی کے سامنے رکھ دئیے اور پانی کا گلاس بھائی کے سامنے رکھ کر کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو سیون اپ پسند ہے بھائی نے جیسے ہی گلاس موں سے لگایا تو سمجھ گئے کہ یہ تو پانی ہے اسی دوران اس نے میرے بھائی سے کہا بیٹا سیون اپ میرے میدے کے لیے اچھا ہے اس لیے میرا جوس تم پی لو اور سیون اپ مجھے دو یہاں پر مجھے سکھ شرمندگی ہوئی کہ میری چلا کی رسوہ ہو جائے گی پر اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے بھائی نے اپنی ساس سے کہا اس گلاس ہے تو میں نے کافی سیون اپ پی لیا ہے آپ کے لیے میں فریصے بوتل لاتا ہوں انہوں نے گلاس لیا اور جلدی سے باہر نکلے تھوڑی دیر بعد ہم نے گلاس ٹوٹنے کی آواز سنی بھائی واپس آئے ساس سے کہا کہ سیون اپ کی بوتل تو مجھ سے گیر کر ٹوٹ گئی میں جلدی سے آپ کے لیے دکان سے ایک بوتل لے آتا ہوں ساس نے سختی سے انکار کیا اور کہا کہ چلو یہ میرے نصیب میں نہیں تھا جب وہ رخصت ہونے لگے تو بھائی پیچھے رہے خدافز کار اسی دوران میرے ہاتھ میں پیسے بھی تھما دیئے اور مسکرا کر بولے میری پیاری بہن کچن میں گری ہوئی سیون اپ کی جگہ دھو ڈالنا اس طرح میرے پیارے بھائی نے میری مالی کمزوری پر پڑھا ڈالا اور میرے ساتھ ہمدردی سے مدد بھی گی محبت کے ساتھ رہیں اپنی بہنوں کا خاص کیار رکھیں اور دوسروں کی بہنوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہی ہمارے مذہب اور معاشر کا سنہاری اصول ہے